بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورس تو گائز اس وقت ملک کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں جس جس کے پاس سیونگ ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کہیں جگہ پہ انویسٹ کیا جائے کیونکہ آپ اگر اپنی سیونگ کو دباغ رکھیں گے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ویلیو میں کمی آ جاتی ہے اور یہ اب ہر انسان سمجھ چکا ہے تو اس کے لیے بہتر حال لیا ہے کہ آپ اپنی سیونگ کو کہیں پہ انویسٹ کریں تو اسی حفالے سے آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساپ جب وہ تین ایسے ایچ بیل کے اکاؤنٹ شیئر کرنے والوں جہاں پہ آپ اپنی سیونگ کو سیف رکھ سکتے ہیں جو کہ مکمل محفوظ ہیں پاکستان کا وان آف دیس سیو ویسٹ بینک ہے جس میں اندر آپ لوگ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں سے اچھا منافع دیکھنے کو ملتا ہے اور دوسری چیز جو یہاں پہ میں ہمیشہ کلیر کرتا ہوں اور اس ویڈیو کے اند پہ بھی کلیر کروں گا کہ ان اکاؤنٹ سے جو ملنے والا منافع ہے کیا وہ خلال ہے کیا حرامت وہ اند پہ میں بتا کے جاؤں گا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ تک مکمل معلومات پہنچ سکیں حوالی لس پہ جو پہلا اکاؤنٹ ہے اس کا نام ہے ایچ بیل مہانہ آمدنی اکاؤنٹ اگر آپ لوگ مہانہ پرافٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہر ماہ کی بنیاد پہ تو یہ آپ لوگ اس اکاؤنٹ کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کے اگر میں کی فیچرز کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو کوئی انیشل بیلس ریکوائیڈ نہیں ہے کہ اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو اتنے پیسے ڈلواؤ تو اوپن ہوگا دوسرا ایچ بیل مہانہ آمدن اکاؤنٹ اس وار ریزیڈنس پاکستانی نیشنل نولی صرف پاکستان کے رہنے والا ہی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کے اندر آج بیلس کتنا ہے تو جتنا بیلس ہوگا ڈلی کا اس کے حساب سے آپ کو پرافٹ کلکولیٹ ہوگا پرافٹ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہر ماں بعد ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا اور جو ڈیبٹ کارڈ ہے پیپاک کا وہ پہلے سال کا بالکل فری افکاسٹ ہوگا اگلے سالوں کے لیے آپ کو پیسے دینے ہوگے اور آپ کو منیمم جب بیلس منٹین بھی کرنا ہے وہ چالیس ہزار کا اگر آپ وہ منٹین نہیں کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو کافی چارجز ادا کرنے ہوتے ہیں مہانہ کی بنیاد پہ تو اگر آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانے جا رہے ہیں تو آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ اپنا بیلس یا اس کو منٹین رکھیں اگر مہانہ آمدن کے پرافٹ ٹریٹ کی میں بات کروں تو یہاں پہ آپ کو جو پرافٹ ملتا ہے وہ بیس اشاریہ پچاس ہے افیکٹیو بنتا ہے اس کا بائیس اشاریہ جون پرسنٹ یعنی کہ اگر آپ ہر ماہ پرافٹ نہیں نکلواتے ہیں تو وہ پرافٹ کے اوپر آپ کو پرافٹ ملتا رہتا ہے تو وہ ایک سال بعد بائیس اشاریہ جون پرسنٹ کے حساب سے آپ کا پرافٹ بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک لاکھ پر آپ کو بائیس ہزار پانچ سو چالیس روپے کا منافع ہوتا ہے جیسے کہ ایک لاکھ زرب اگر آپ بائیس اشاریہ چون پرسنٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا بائیس ہزار پانچ سو چالیس بنتا ہے اس کو آپ تقسیم کریں گے بارہ پر تو یہ آپ کا مہانہ کا منافع نکلے گا اس میں سے آپ کو پندرہ پرسنٹ فائلر کا ٹیکس بھی نکالنا ہے اور تیس پرسنٹ نان فائلر کا فائلر کو پندرہ پرسنٹ اور نان فائلر کو تیس پرسنٹ ٹیکس کٹے کا یہاں سے دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارے پاس ایچ پیل کا ایڈوانچٹ اکاؤنٹ یہ ایک فلیکسیبل ٹینور بیسٹ اکاؤنٹ ہے یعنی یہاں پہ مدد بیس انویسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اتنے سال کے لیے یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر یہاں پہ اس کے فیچرز کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو ایک ماہ سے لے کے دس سال تک کا مدد ملتی ہے کہ آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں پرافٹ آپ جب وہ وڈرا کر سکتے ہیں ایٹی ایم سے اور اپنے اکاؤنٹ میں کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ریسیف اماؤنٹ ہے اس کے اندر آپ جب وہ نائنٹی پرسنٹ اس کے اندر لون لے سکتے ہیں اس کے اگینسٹ اپنی اس اکاؤنٹ کے اگینسٹ اور آپ کی جو پرنسیپ پر رقم ہوگی وہ سو پرسنٹ سے کے اور ہوگی کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس کو اور اگر آپ لوگ رول آور اپشن لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مل جائے گا یعنی کہ جب مدد ختم ہو تو دوبارہ اسی اکاؤنٹ کے اندر دوبارہ مجھے رول آؤٹ کر دیا جائے یہاں پہ آپ کو پرافٹ پی تین قسم کا ملتا ہے منتلی ملتا ہے ملتا ہے سیمی انویلی ملتا ہے اور مچورٹی پی ملتا ہے مطلب کہ آپ جیسا چاہیں پرافٹ لینا چاہیں لے سکتے ہیں کہ مجھے مہینے بعد دے دو مجھے تین ماہ بعد دو مجھے چھ ماہ بعد دو مجھے سال بعد دو تو یہاں پہ آپ لوگوں کو منیوم ڈپوزنٹ پچیس ہزار پر مینٹین کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ ان کے پرافٹ ریٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک منت کی اگر چھ منت کی انویلی ملتا ہے سکس منت کے اوپر آپ کو یہ پرافٹ ملتا ہے انیس اشاریہ پچاس پرسینٹ ایک سال کی انویلی ملتا ہے تو منتلی اتنا ملتا ہے سکس منت کے بعد اتنا ملتا ہے مچورٹی پہ آپ کو اتنا ملتا ہے تو وہ فرق پیدا ہو جاتا ہے جب آپ جو پرافٹ ہے تین ماہ بعد لیتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ پرافٹ جہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح باقی مدتوں کا بھی profit آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے ایچ بیل کا ایڈوانٹیج پلس اکاؤنٹ آپ نے پہلے ایڈوانٹیج ایچ بیل کا ایڈوانٹیج دیکھا اب ایڈوانٹیج پلس اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں اسی اگر فیچرز کی بات کی دائے تو یہاں پہ ایچ بیل کا ایڈوانٹیج پلس is a term deposit یعنی کہ ایک ایسی product جو کہ time period لاکھ ہوتا جس کے اندر یہ ان تمام کسٹمرز کے لیے available ہے جن کا ایچ بیل کے اندر current اور saving account ہے تو ان کا جو اس اکاؤنٹ کا profit ہے وہ customer کے current account کے اندر credit کر دیا جاتا ہے profit آپ کو ہر ماہ ملے گا مدتیں جو آپ کے لیے available ہے investment کی وہ ایک سال دو سال تین سال پانے سال اور دس سال ہیں آپ اس اکاؤنٹ کے اندر صرف 25000 پے کی investment سے start کر سکتے ہیں اور maximum 500 ملین تک جا سکتے ہیں r2 rollover کا option available ہے وقت سے پہلے اپنے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ وقت سے پہلے اپنے پیسے نکلوانا لیتے ہیں تو profit جو ہوگا آپ کے پہلے پیلیٹس کا وہ آپ کو کم دیا جائے گا اب اگر اس اکاؤنٹ کے میں profit کی بات کروں تو یہ ایک monthly based account ہے تو یہاں پہ ایک سال پہ آپ کو 19% ہے اسی طرح دو سال کے investment پہ 14% ہے 3 سال پہ 14% تو اسی طرح profit کم ہوتا جاتا ہے جتنی مدت بڑھتی جاتی ہے تو profit کا طریقہ کار میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کیسے آپ نے calculate کرنا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس پہ investment کیسے کرنی ہے تو اس کے لیے آپ اپنی nearest branch میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو بہتر طریقے سے account open کرنے کا طریقہ guard کر دے گے صرف آپ ان کو یہ بتائے گا کہ مجھے فلان نام کا account open کروانا ہے اب بات آ جاتی ہے profit کی تو یہ ایک commercial bank ہے یہ بالکل یہ claim نہیں کرتا کہ یہ profit حلال دے رہا ہے تو یہ 100% سوت کے زمرے میں آتا ہے اب یہ آپ کے اوپر اپس پہ investment کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے بزنس ویتاری یوٹیب چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا شکریہ